میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو پرائیم منسٹر ہاؤس کے فیلحال کسی کمرے میں بند کر دینا چاہیے جب میں عمران خان صاحب کی حالت دیکھتی ہوں تو مجھے مشرف کا وہ دور یاد آتا ہے کہ موسن بیک صاحب جب آپ کے ساتھ تھے تب تو وہ بالکل اچھے تھے جب انہوں نے آپ پر تنقید شروع کی تو آپ میں اتنا سا بھی ظرف نہیں تھا کہ آپ وہ تنقید برداشت کر سکتے آپ نے ایک ریاستی ادارے ایف آئے کو استعمال کیا تو مجھے تو آپ کی ذہنی حالت پر عمران خان صاحب ترس آتا ہے کہ مجھے تو یہ کہنا کہ آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں مجھے لگتا ہے آپ ذہنی طور پر بلکل مفلوج ہو چکے ہیں عمران خان کو وزیراعظم ہاؤس کے کسی کمرے میں بند کر دینا چاہیے معیشت ہی نہیں دوست ممالک سے تعلقات بھی خراب کر دیئے مریم نواز کے وزیراعظم فروار کہتی ہیں عمران خان کی حالت دیکھتی ہوں تو مشرف دور یاد آتا ہے عمران خان ریاستی نواب یا بادشاہ نہیں آپ کا بھی احتساب ہوگا لندن نہیں بھاگ میں دیں گے کوئی قانون خراب نہیں ہوتا اس کا استعمال اسے بدنام کرتا ہے ہر ایک کیس میں شہید موطرمہ بن عزیر بھٹو کو صدر زرداری کو با عزت پڑی کر دیا شہید زلفکار علی بھٹو پارلیمنٹ بدترین دور سے گزر رہی ہے ہمارا مارچ جمہوری تورین کے تحفظ کے لیے ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں قانون کے بغیر کوئی ریاست قائم نہیں رہ سکتی میرے والد اور والدہ پر جھوٹے مقدمات بنایا گئے عدالت نے باعزت بری کیا زلفکار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا وہ آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہیں پی ٹی آئی سن میں استیفوں کی جھڑی لگ گئی حلیم عادل شیخ اور علی جنیجو کے بعد مزید تین صبائی اہددار مصطافی طریق انصاف سندھ کے جنرل سیکیٹری مبین جتوئی نے بھی استیفہ دے دیا نامزد صبائی ایڈیشنل جنرل سیکیٹری سید زلفکار شاہ اور اکبر علی نے بھی عہدہ قبول نہیں کیا استیفہ درونی اختلافات اور پسندیدہ عہدے نہ ملنے پڑ دیا گئے مزید استیفہانی کا بھی امکان اچھ پاکستان اپن مسٹر ویلیم ایچ گیٹس میکروسوفٹ کے بانی بل گیٹس کا ایک روزہ دورہ پاکستان ہلال پاکستان ایوارڈ سے نوازہ گیا بل گیٹس کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات پولیو کے خاتمے اور دیگر اہم موضوعات پر باچے بل گیٹس کی عصد عمر اور ڈاکٹر فیصل سلطان سے ملاقات وفد کے ہمراہ انسیو سے اجلاس میں پھر شرکت بل گیٹس کا چک شہزاد میں پاکستان پولیو پروگرام کا بھی دورہ سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے نون لیگ خبر پختونخواہ کے سینئر نائب صدر انتخاب خان چمکنی کی ملاقات چودری شجاعت حسین کی خریت دریافت کی پرویز الہی کہتے ہیں ہمیشہ عوام کے مفاد کو ترجیح دی جل سیاسی بادل چھڑ جائیں گے اور موسم صاف ہو جائے گا ریٹرول کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ کیا گیا وزارتوں کی تقسیم کے لیے پیسہ ہے لیکن عوام کے لیے نہیں لیگرانوما احسن اقبال کہتے ہیں وزیر خزانہ نے کہا مہنگائے پر قابو پانے کے لیے آٹھ ماہ درکار ہیں یہ پاکستان کو موشی دلدل میں دھنسا رہے ہیں حکومت نے اپوزیشن کی کم تعداد کا فائدہ اٹھا کر بل پاس کرا لیے نائب قانون میں ترمیم سے متعلق حکومت کے دونوں بل منظور کامی کمیٹی ورائے قانون و انصاف اجلاس میں ہنگام آرائی پیپلز پارٹی کے قادر خان مندخیل اور پی ٹی آئی رکھ نتا اللہ کے درمیان تلف جملوں کا تبادلہ اپوزیشن قابل کی منظوری پر احتجاج ووک آؤٹ جو حکومت کے خلاف بات کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے کیا کہیں گے صحافی کا سوال جانگیر ترین بولے عوام کو تحفظ دینا چاہیے کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے کراچی میں تین دن بعد سینجس ٹیشنز پھر بند کرنے کا فیصلہ سوئی صدرن کی مطابق سینجس ٹیشنز کل صبح آٹھ بجے سے بہتر گھنٹے کے لیے بند کی جائیں گے فیصلہ گیس پریشر میں کمی کے باعث کیا گیا موسیقی